بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب کینل تاکستان زندہ باد اور میں ہوں آپ کا خادم ابن حسن تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بقیدہ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اور گفتگو کا آگاد کرنے سے پہلے آپ کی بسارتوں کی نظر کرتا ہوں چند تصویریں یہ تصویریں دیکھیں اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ بقیدہ شروع کرتے ہیں تو ملحظہ فرم سمائیں یہ چند تصویریں جس میں مظلوم فلسطینی بچوں کی مظلوم کشمیری بچوں کی اور مظلوم پاکستانی بچے کی تصویر ہے آپ تصویریں دیکھیں اس کے بعد بات کو آگے بلاتے ہیں ناظرین اکرام آپ نے تصویریں ملحظہ فرمالی تو ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں آج تک ہم پہ قابض گاسب گروہ ہمیں اسرائیل اور ہندوستانی حکومتوں کی طرف سے اپنی مقبوضہ اقلیتوں اور مصہوم بچوں پہ ہونے والے مظالم دخاقہ ہمیں جذباتی بلیک میل کرتا آ رہا ہے لیکن خدا لگتی بات ہے اب مقبوضہ کشمیر فلسطین اور مقبوضہ پاکستان کے جرگمالی غلام عوام اور ان کے بچوں پہ ہونے والے مظالم میں رتی بر بھی فرق نہیں ہے وہ کونسا ظلم ہے جو مقبوضہ فلسطین مقبوضہ کشمیر کے اقلیتی رہیشوں پہ ہو رہا ہو اور مقبوضہ پاکستان کی اکثریت پہ پاکستان کے غلام شہریوں پہ ان کے بچوں پہ نہ ہو رہا ہو قابل تکلیف بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان اپنی غیر مذہب اقلیتوں پہ ظلم ڈاتے ہیں جبکہ پاکستان پہ قابض غاسہ برماشیہ اپنی ہی ہم مذہب ہم وطن اکثریت پہ ظلموں بھر بریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اب پاکستانی غلاموں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا سب نے اپنے مصوم بچے مصوم امار عباد کی طرح شہید کروانے ہیں یا پھر آگے بڑھ کر ظالم قابض غاسب برماشیہ کے سرکندوں سے الادہ کر کے اپنے بچوں اور آنے والی نصروں کا مستقبل محفوظ بنانا ہے یاد رکھئے اگر ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف، چیف جسٹس، وزیر آزم، صدر پاکستان، چیرمین، سینٹ، سپیکر، قومی اسمبلی، چیف سکتی، وفاقی سکتی، یا آئی جی پنجاب پولیس یا کسی دیگر ظالم کو ہم اور ہمارے بچوں پر رہم آئے گا یا ہماری مجبوریوں، محرومیوں کا احساس ہوگا اور یہ ہماری بہتری بلائی کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں گے تو اس سے بڑی ہماری خوش فہمی، غلط فہمی کیا اور ہو نہیں سکتی ان کو تو اپنے ذاتی خاندانی گروہی مفادات یا اقتدار اختیار کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دخائی دیتی ہے، نہ سجائی دیتی ہے ان کی ترجیح اول اور ترجیح آخر اپنا اپنا خاندانی، اپنا ذاتی خاندانی گروہی مفاد و بستہ ہے کسی بھی قیمت پہ پاکستان رہے، نہ رہے، پاکستان جائے بھار میں ان کو اپنا مفاد عزیز ہے، ان کو اپنا اقتدار اختیار عزیز ہے اب جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے خدا لکتی بات ہے اور یہ چھتر سال کا تجربہ ہے اگر اس قابض گاسب پرماشیہ گروہ کا زمین زندہ ہوتا ان کا امان زندہ ہوتا رتی بر بھی ان کی امان کی حرارت ہوئی ان کا زمین زرہ بھی زندہ ہوتا تو خدا کو گواہ بنا کے بتائیں کیا آج پاکستان کا یہ حال ہوتا جس کا اب کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا جو آج آئی ایم ایف کا گلام ہے امریکہ کا گلام ہے یورپ کا گلام ہے اور پتہ نہیں کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا جنگ بھی سر پہ کھڑی ہے بہت بڑی علاقہی جنگ یا تیسری عالمی جنگ تو آج آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک پاکستانی شہید بیٹا ہمار وہ کس قسم پرسی کس لچارگی کس بیچارگی کے ساتھ ہم پہ لانت ملامت کرتا ہوا ہمارے ضمیروں کو جنجوڑتا ہوا ہماری گیٹھ کو کچھوکے لگاتا ہوا قبرستان میں جاسویا ہے اس مسئول کا کیا قصور تھا اگر کوئی گناہ قصور ہے اس کے باپ عباد کا ہوگا میں حلفن کہتا ہوں مجھے میں آج تک نہ عباد کو ملا ہوں نہ اس مسئول بچے کو ملا ہوں لیکن میں عرصہ دراز سے اسے سوشل میڈیا پر دیکھتا آ رہا ہوں اس کی لچارگی اس کی بیبسی اس کی بیچارگی لیکن ریاست پاکستان اتنی ظالم چابر ہو چکی ہے کہ اس نے یزید فراون نمرود کے ریکارڈ بھی توڑ دیئے ہیں اور ہاں ریاست پاکستان آج کال چند لوگ تاکستان وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں جو بھی ہم پہ تنقید کرے گا ہمارے کسی عمل پہ تنقید کرے گا وہ ریاست پہ تنقید کرے گا جو بھی ہمارے خلاف احتجاج کرے گا ناؤں مئی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے وہ ریاست کے خلاف بغاوت کرے گا ریاست کے حملہ ہوگا اللہ کی شان ہے یہ دو چار لوگ تاکستان جو تاکستان سرچشمیں ہیں یہ خود کو اب ریاست کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ریاست کہہ رہے ہیں اور یہ اتنے سنگ دل ہیں جس کو یہ قیدی آدم کی رہیش کہہ رہے ہیں جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں اس پہ قبضہ یہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے کہ یہ لو یہ جناح کا گارہام نے چھوڑ دیا اس کے آگے کوئی بات کہنے والی نہیں یہ نہ سمجھنے کے ہیں نہ سمجھانے کے ہیں یہ پتھر دل ہیں یہ سنگ دل لوگ ہیں یہ وقت حاضر کے یزید ہیں نمرود ہیں فرعون ہیں ان کو کوئی نصیحت کوئی منت سماجت ان پہ کارگار نہیں ہوتی بقال کرانے مجید فرقان حمید اٹھا کر دو مقال خورا کے فرمان کے مطابق کرانے مجید میں جو درج ہے وہ آپ کی فرمت میں پیش کرتا ہوں سورہ بکر ایت مبارکہ اٹھارہ سمن بکمن امیوں فاہا فاہم لا جرگ اون اس کا ترجمہ وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے یا واپس لوٹنے والے نہیں ان کو ہماری مجبوریوں محرومیوں سے کوئی گرد نہیں ان کی آنکھوں پہ اپنے مطلب کی اپنے مفاد کی پٹی بن چکی ہے ان کے کانوں میں اپنے مفاد کا سیسہ ڈال چکا ہے ان کے دل لوہے کے ہو چکے ہیں لہٰذا اب ان سے مدانِ کارزار میں ہی فیسرہ ہوگا دیکھ لیں فیسرہ کر لیں ہم نے مزید ان جزیدوں فرونوں نمرودوں کی غلامی کر کے اپنی نسلوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنا ہے یا ہم نے آگے بڑھ کر ان سے پنج آدمائی کر کے ان کے گندے سر ان کے کندوں سے اتار کر اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانا ہے ازاد بنانا ہے تو آخر میں ایک میرا ایسے ہی تکوانجسہ شیر آپ کی خدمت میں عرض ہے خیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے وقتِ جزید کی غلامی یا اپنی نسلوں کی ازادی اس کے ساتھ سے اجاز دیجئے اللہ پاک ہم غلاموں کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے مزید امار عباد ہمارے مصوم بچے ان ظالموں گاثموں کے حاقوں شہید نہ ہوں اس کے ساتھ اجاز دیجئے پاکستان زندہ بعد پاکستان پہ قابض گاثر برماشیہ مردہ بعد مردہ بعد اللہ حافظ آگلی ویڈیو بھی پھر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تب تک چلیئے اجاز دیجئے اللہ حافظ